دیکھیں بنارس کے زلہ جج نے آج گیانواپی موسک کے بارے میں ایک انتہائی قسم کے تاریخی قسم کے ججمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ کہیں سے ایک شبلنگ برامت ہوا ہے گیانواپی موسک جو بنارس کی ہے اس کے اندر سے اور اس کی بنیاد پر جہاں سے وہ برامت ہوا ہے اس پورے علاقے کو سیل کر دیا جائے اور وہاں کوئی ایک شخص بھی کسی کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کے لیے وہاں کے ڈی این کو آر سی ار پی ایف کے کمانڈنڈ کو انڈ کمیشنر پولیس کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اس ایریا کے اندر کسی کو داخل نہ ہونے دے علاقے کو سیل کر دیں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے خود اسی عدالت نے بارہ مہی کے اپنے آرڈر میں یہ کہا تھا کہ تمام کاشی وشنات کمپلیکس کی جس پہ گیانواپی مسجد بھی شامل ہے اس کی ویڈیوگریفی ہوگی اور اس کا ایک سروے ہوگا تیخانے میں بھی جائیں گے کوئی میں بھی سب جگہ جائیں گے اور اس کی ویڈیوگریفی کی جائے گی اور سارے پرید جائیں گے اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی یہ بات کہ ایک جج نے اپنے آرڈر میں یہ لکھا ہو کہ ایک معاملی سے سیویل سوٹ کو اتنا زیادہ اہم بنا دیا گیا ہے اور مخدوش بنا دیا گیا ہے کہ خود میری جان خطرے میں ہے اب میری بیوی اور میری ماں مجھے مستقل کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ نکلیں اور میں وہاں نہ جاؤں سائٹ پہ نہ جاؤں جان کو خطرہ ہے اور تو کسی بھی جج نے مجھے تاریخ میں یاد نہیں ہے کبھی اور کم از کم آزاد ہندوستان کی تاریخ میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں کسی جج نے کبھی اپنے ججمنٹ میں یہ لکھا ہو کہ ججمنٹ کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہو رہا ہے تو جج صاحب اگر ایسا لکھ رہا ہے تو یہ بڑی عقیب و غریب بات ہے اس کے بعد خود انہوں نے سترہ تاریخ کہی تھی کہ سترہ تاریخ تک یہ داخل کی جائے سروے کی ریپورٹ اور اس کے بعد کہیں آج سولہ تاریخ ہے سولہ تاریخ کو ہی ایسی کیا جلدی تھی کہ جج صاحب نے ایک دن پہلے ہی سروے کی ریپورٹ کو ریسیو بھی کر لی اور بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی تحقیق کے بغیر سامنے والی دوسری پارٹی کو بھی سننے کی زہمت گوارہ نہیں کی ایک آدمی ایک فریق نے کہا کہ ایک شیولنگ ملا ہے وہ شیولنگ انہوں نے دیکھا بھی یا نہیں دیکھا وہ اس کے فوٹوگرائب اور ویڈیو گرائب انہوں نے دیکھے یا نہیں دیکھے اس کے بغیر انہوں نے اس پسیم کا ایک حکم دے دیا اور یہ جاننے کے بوجود دے دیا کہ پچھلے جمعہ کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ کیس مینشن کیا گیا اور چیف جسٹیس اور انڈیا نے کہا کہ میں یہ کیس سنوں گا میں پہلے فائلے دیکھنوں اور پھر شام کے وقت انہوں نے یہ حکم دے دیا جسٹیس وائیوی جسٹیس چندرچوڑ کو اور جسٹیس نرسیمہ کو کہ وہ پیر کے دن یہ کیس سنیں یعنی منگل کو سترہ تاریخ کو تو سپریم کورٹ کو بھی سترہ تاریخ کو یہ کیس سننا ہے خود زلاجج نے بھی کہا کہ سترہ تاریخ کو ہم یہ کیس سروے ریپورٹ دیکھیں گے اس کے بوجود سب جانتے ہوئے بھی سولہ تاریخ کو انہوں نے یہ آرڈر کیوں کر دیا ان کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ تھا کہ سترہ کو اگر سپریم کورٹ اس کو سن لے گا تو کوئی ایسا آرڈر دے سکتا ہے جو یہ بھائی علاقہ تو اب بھی کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس آرڈر کو مؤخر کر دینے کا حکم سپریم کورٹ آف انڈیا بھی دے سکتا ہے تو اس قدر تیزی کے ساتھ جو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں اور جج کے ساتھ کے جو اس طرح کے ریمارکس آئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انصاف کے تقاضے ایک بار پھر کہیں نہ کہیں ان کو نقصان پہنچنے والا ہے اور ہمارے ملک کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ جوڈیشل سسٹم ایک بار پھر خطرے میں پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس قسم کے فیصلوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وش اندو پریشد اور بجڑنگدل کرنا چاہتا ہے اس ملک میں کہ جس نے کہا تھا کہ بابری مسجد تو جان کی ہے مطرہ کاشی باقی ہے یہ پہلے بابری مسجد کے معاملے میں بھی پہلا فیصلہ لور کورٹ کیا آیا تھا تالہ کھلوانے کا اور اب سیل کرنے کا نماز کو تو نہیں روکا ہے نماز جاری رہے گی لیکن یہ اس مقام کو جہاں سے شبلنگا مبینہ طور پر برامد ہوا ہے جس کے ابھی کوئی تحقیق اور تصدیق نہیں ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں یہ اس قسم کا فیصلہ ڈسٹرک کورٹ سے اس کے بوجود آنا کہ سپرین کورٹ میں اس کی ہیرنگ کلی ممکن ہے یہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ بابری مسجد جیسا کوئی مومنٹ اٹھانے کی تیاری ہو رہی ہے حالانکہ انیس سو اکیانوے کا جو ایکٹ ہے جس میں مذہبی عبادتگاہوں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پندر آگست انیس سو سہتالیس کے بعد جو عبادتگاہ جس کی جو حیثیت تھی یعنی مسجد بندر گردوارے چرچ کی جو حیثیت پندر آگست انیس سو سہتالیس کو جس کی جو تھی وہ ویسی ہی برقرار رہے گی بابری مسجد کے علاوہ اس کے بعد بھی ایک کیسی ایسے سنے جا رہے ہیں اور ان پر جلیس کے فیصلے آ رہے ہیں تو کانسٹیوشن آف انڈیا کا مذہب اس سلسلے میں اڑایا جا رہا ہے اور اگر کسی کو ہندو راج بنانا ہے تو ضرور بنائے اور وہ تیس ہزار مسجدوں کے اوپر اس ملک میں دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اگر وہ تیس ہزار مسجدیں چھیننا چاہتے ہیں تو جو یہ ایکٹ ہے ان کی سرکار ہے وہ ایکٹ کو ریپیل کریں انیس سو اکیانوے کے ایکٹ کو پارلیمنٹ ریپیل کیوں نہیں کر دی تھی اور اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں انیس سو اکیانوے کے بعد ادگاہ ایکٹ کو تو اگر سپریم کورٹ یا تو سپریم کورٹ کا انتظار کر لیں کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے یا پھر آپ پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ریپیل کر دیں اور پھر لے لیں جو تیس ہزار مسجدیں جس کو لینی ہو اور پھر جو اس ملک میں تیس ہزار مسجدوں کو کھودنا ان کو توڑنا یا ان کو مندروں میں کنورٹ کرنا اس ملک کے لیے کتنا مفید ہوگا کتنا مذیر ہوگا یہ اس ملک کے تمام ہندو مسلمان سکھی سائی جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ملک کو کس جانب لے جانے کی کوشش کی جارہی میں کھلے لفظوں میں اس کی مذہبت کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشری میں ایسے لوگوں کو رہنا چاہیے کہ جو ایک سمپل سے سویل سوٹ کے لیے اپنی جان کے خطرے کا اظہار اپنے ورڈکٹ میں کریں زبانی طور پر کہیں کرتے ہیں تو بات دوسری طور ہونا ہے تحریری طور پر اپنے فیصلے میں اپنے حکم نامے میں کیا ہے جو انتہائی قسم کی میں اسے ایک جوڈیشری کا مذاق سمجھتا ہوں کہ مذاق بنایا جا رہا ہے جوڈیشری کا اس قسم کے ابزرویشنز لکھے قابل بزمت سمجھتا ہوں میں اس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے اور واضح کرنا چاہیے کہ وہ انیس سو اکیانوے کے اس ایک کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اور اس قسم کی جو شرارتیں یہ ہو رہی ہیں اس پر فوری پابندی لگنی چاہیے اور میں کوشش کر رہا ہوں میں نے کل ایک وکیل سے بات بھی کی تھی بہت اہم وہ کلاس ہے اور بہت جلدی ہم نائٹی نائٹی ون کے جو قانون ہے اس کے پروٹیکشن کے لیے عدالت سے اپیل کریں گے کہ وہ یا تو اس کو پروٹیکٹ کریں یا اگر سپریم کورٹ کو بھی لگتا ہے کہ ریپیل کرنا چاہیے تو ریپیل کریں تو تاکہ لوگوں کے ساتھ آگے کیا راستہ ہے وہ راستہ پھر واضح ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے